مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کے شروع ہونے والا ہے سینئر صحافی جاوید چودری کا بڑا دعویٰ سینئر صحافی جاوید چودری کا مریم نواز کے دفع سے سپریم کورٹ کے ججو کا نام لے کر تنقید کرنے کے حوالے سے کہنا ہے کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ پر بہت بڑا حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ مریم نواز کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا سوچ رہی ہے سینئر صحافی نے کہا کہ مریم نواز نے عدلیہ پر جو حملہ کیا ہے اس حوالے سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے وہ نادانستگی میں کہہ دیا ہے کیونکہ مریم نواز جب ججز کے نام لے کر تنقید کر رہی تھی تو اس وقت ساتھ ساتھ ججوں کی تصویر بھی سکرین پر چلوا رہی تھی اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مریم صاحبہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہیں جب وہ ججز کا نام لے رہی تھی تو باقیدہ سکرین کے اوپر ججز کی تصویریں چل رہی تھیں اس کا مطلب آپ نے پہلے پراپر پلیننگ کی تھی جاوید چودری کا کہنا تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے یا نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں سوچ رہی ہے اور مریم نواز کو لازمی بلائے جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے ججز کا نام کیوں لیا عمران خان صاحب کی جو پلی ہے اس کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیانیاں دیا جائے گا کہ ججز دب گئے ہیں ان کو ان کو سٹیٹ نے دبا لیا ہے سینئر صحافی نے مسجید کہا کہ سپریم کورٹ اس وقت بڑی مشکل میں پھز گئی ہے کیونکہ اگر مریم نواز کو بلائے جاتا ہے تو نون لیک ہر گلی اور ہر محلے میں ججز کا نام لے گی اور ظاہر ہے کہ عدلیہ بیک فٹ پر جائے گی اور اگر مریم نواز کو نوٹس جاری نہیں کیا جاتا اور سپریم کورٹ میں نہیں بلائے جاتا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دب گئی ہے اور یہ پریشر میں ہے اور اب یہ اپنی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک نتیجہ نکلے گا اور اس کا بھی ادارے کو بڑا نقصان ہوگا